ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر سننے قادری رزبی لٹورپ کو سبسکرائب کریں عالی جناب نور رزا صحابہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر بلسور اریسا سے یاد کیا فقیر قادری قدر نظامی بدردین احمد خان رزبی وصباہی آپ سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ زید کفر فقہی کے مرتقب کو کافر کہتا ہے اور حوالہ فتاوہ علیمیہ جند دھوکہ دیتا ہے اور بکر مسلمان کہتا ہے اس لیے کہ یہ کفر زنی دلیل سے ہے لہٰذا ان میں کس کا قول صحیح ہے اور کیا کفر فقہی کے مرتقب کو کافر کہنا بھی صحیح ہے اور مسلمان کہنا بھی صحیح ہے جناب علی یہ مسئلہ بڑا ہی تفصیل طلب ہے ہم یہاں پر چند ضروری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یاد رہے کہ تکفیر کے مسئلے میں فقہ و متکلمین کا اختلاف زمانے قدیم سے رہا ہے فقہ لزوم پر بھی تکفیر کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک امر قطعی کا انکار بھی موجب کفر ہے اور متکلمین فقہ لزوم پر تکفیر نہیں کرتے التزام پر کرتے ہیں ان کے ہاں تکفیر کے لیے ضرورت دینی کا انکار شرط ہے محققین کے نزدیک مذہب متکلمین راجہ اور معمول بھی ہے اس سلسلے میں سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف بھی یہی ہے کہ متکلمین فقہ کا مذہب راجہ ہے چنانچہ متکلمین نے علماء کلام نے کفر کی تعریف اس طرح کی ہے ترجمہ ضرورت دین کا انکار کفر ہے ضرورت دین کسے کہتے ہیں تو یاد رہے کہ ضرورت دین ان مسائل و عقائد کو کہتے ہیں جو شہرت کی اس حد کو پہنچ جائیں کہ ان کا دیل میں سے ہونا عوام و خواست سب کو معلوم ہو یاد رہے کہ عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں مگر فقہ نے کفر کی تعریف میں ضرورت دینی کی قید نہیں لگائی ہے صرف قطعی ہونے کی شرط پر اتفاق کیا ہے اس لیے فقہ کے مذہب پر ایسی چیز کے انکار سے بھی حکم کفر لگ جائے گا جن کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو جبکہ متقلمین کے نزدیک اس پر حکم کفر نہیں لگے گا بلکہ حکم کفر لگانے کے لیے اس کا ضروری دینی ہونا بھی شرط ہے خلاص اقلام یہ ہے کہ متقلمین ضرورت دینی کی انکار پر تکفیر کرتے ہیں صرف قطعی کے انکار پر تکفیر نہیں کرتے فقہ محض قطعی کے انکار سے تکفیر کر دیتے ہیں ضرورت دینی ہونا ضروری نہیں چلانچہ یہی احکام اور یہی موقف محققین کا رہا ہے صاحب فتح القدیر اور علامہ ابن عابدین شامی اور المعتقد المنتقد وغیرہ میں یہی موجود ہے چلانچہ سیدنا امام احمد رضا خان فاظل بریلویہ رحمت الردبان المستند المعتمد کے حاشیہ المعتقد المنتقد میں تحریر فرماتے ہیں تحقیق المقام ان اکثر الحنفیہ یکفرون بینکار کل مقتوعین بہی کما ہوا مصرحون بی فی رد المحتار وغیرہ ترجمہ اس سلسلے کی تحقیق یہ ہے اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ اکثر فوقہائے احناف ہر عمر قطعی کے انکار پر تکفیر کر دیتے ہیں جیسا کہ رد المحتار وغیرہ میں اس کی صلاحات موجود ہے جبکہ محققین صرف ضروریات دین کے انکار پر تکفیر کرتے ہیں ضروریات دین وہ عقائد و مسائل کہلاتے ہیں جن کا دین سے ہونا ہر خاص و عام جو علماء کی صحبت یافتہ ہوں ان سب کو معلوم ہو المعتقد المستند المعتمد حاشیہ المعتقد المنتقد کے اندر یہ موجود ہے اسی طرح در مختار میں علامہ ابن عابدین شامی نے یہ فرمایا در مختار کی یہ عبارت اس پر حاشیہ تحریر فرماتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی تحریر فرماتے ہیں وظاہر و کلامہ تخصیص و کفر بجہدی ضروری فقد ما ان الشرط عندنا ثبوت ہو علا وجہ القطع و ان لم یقون ضروری بلقد یقون استخفافا من قول و فعل کما مر را و لذا دوکرہ فی المسامرہ ان ما ینفیل استسلام او یوجب تکتیب و و کفر مصنف یعنی صاحب در مختار کے ظاہری کلام سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ کفر صرف ضرورت دینی کے انکار سے ہوتا ہے حالانکہ ہمارے حنفیوں کی نزدیک شرط یہ ہے کہ جس عمر دینی کا انکار کیا اس کا ثبوت قطعی ہو اگرچہ ضرورت دینی نہ ہو بلکہ کبھی ایسے قول و فعل کی بنا پر تکفیر ہو جاتی ہے جس سے کسی عمر دینی کی توہین ہوتی ہو جیسا کہ ما قبل میں مذکور ہوا اس لئے صاحب فتو القدیر نے مسامرہ میں ذکر کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو تعاد کے منافع ہو یا تکذیب کا سبب ہو تو وہ کفر ہے ردو المحتار چھٹھی جلد تو ان دونوں تحریروں سے آپ کو دونوں صورتیں واضح ہو گئیں کہ فقہ اور متقلمین کے درمیان اس تعلق سے اختلاف ہے لہذا فقہ اور متقلمین کے مذہب میں عام و خاص مطلق کی نسبت ہے متقلمین کا مذہب عام مطلق ہے جبکہ فقہ کا مذہب خاص مطلق ہے جو متقلمین کے نزدیک کافر ہوگا وہ فقہ کے نزدیک بھی کافر ہوگا یہ ضروری نہیں کہ جس کو فقہ کافر کہیں وہ متقلمین کے نزدیک بھی کافر ہو مجدید عاظم میں اسلام سیدنا عالی حضرت امام احمد رضا خان محدث بیرلوی رضی اللہ عنہ نے اپنی متعدد تحسانیف میں کفر کلامی کفر فقہی یا کفر لزومی و التزامی کا تذکرہ کیا کہ لزومی کفر کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بات اینے کفر نہیں مگر کفر تک پہنچانے والی ہے اور التزام التزام کفر کا مطلب یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا سراحتاً خلاف کرنا چنانچہ سیدی عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فتابہ رضویہ شریف جلد پندرہ جدید صفحہ نمبر چارز و اکتیس میں التزامی اور لزومی کی وضاحت یوں کی کہ التزامی یہ ہے کہ ضروریات دین سے کسی شیخہ تصریحاً یعنی صاف صاف خلاف کرے یہ قطانی جمعان کفر ہے اگرچہ خلاف کرنے والا نام کفر سے چڑھے اور کمال اسلام کا دعویٰ کرے اور لزومی یہ ہے کہ جو بات اس نے کہی اینے کفر نہیں مگر منجیر بکفر یعنی کفر کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے یعنی معال سخن و لازم حکم کو ترتیب مقدمات و تتمیم تقریبات کرتے لے چلیے تو انجام کار اس سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آئے ان تفصیلات کے بعد کفر کلامی اور کفر فقہی کے مرتقب کا حکم کیا ہوگا اس کو سنیں چنانچہ صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رزوان فرماتے ہیں کہ چنانچہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اقبال کفریہ دو قسم کے ایک وہ جس میں کسی معنی صحیح کا بھی احتمال یعنی پہلو ہو نمبر دو وہ کی اس میں کوئی ایسے معنی نہیں بنتے جو قائل کو کفر سے بچائیں تو اس میں اول کو لزوم کفر کہا جاتا ہے اور قسم دوم دوم کو اتظام کفر کہا جاتا ہے یعنی لزوم کفر میں معنی صحیح کا احتمال باقی رہتا ہے اور اتظام کفر میں کوئی احتمال باقی نہیں رہتا لزوم کفر کی صورت میں بھی فوقہائے کرام رحمت الرحم اللہ نے حکم کفر دیا مگر متقلمین اس سے سقود کرتے ہیں یعنی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تک اتظام کی صورت نہ ہو قائل کو کافر کہنے سے سقود کیا جائے گا اور احوط یہی مذہب متقلمین ہے فتاوِ امجدیہ جلدِ چہاروں سیدی آلہ حضرت امامِ رسولت مجدی دین و ملت سیدنا شاہ امامِ مدرداخان علیہ الرحمہ رضوان فرماتے ہیں کہ علامہ حسن بن امار شرم بلالی رحمت اللہ علیہ شرعہ وحبانیہ میں پھر علامہ علائی نے شرعہ تنویر میں فرمایا کہ جو متفقہ کفر ہو وہ عامل سالحہ اور نکاح کو باطل کر دیتا ہے ہو یعنی اختلاف ہو تو اسے توبہ استغفار اور تجدِ ایمان و نکاح کا حکم دیا جائے گا اور آگے فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ علام میں فرماتے ہیں کہ انہو یسیر و مرتدن علا قول جماعات و کفا بھی خسارہ کہ جو سخص کفر فقہی کا مرتقی ہو وہ ایک جماعت علماء کے قول پر مرتد ہو گیا اور اس قدر خسران و زیاں میں بس ہے علام بی قواتی اسلام میں یہ عبارت امام ابن حجر مکی سے امام حضرت نے فتح برزویہ شریف میں نقل فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر جب کی ایمید دین ان کے کفر میں مختلف ہو گئے تو راہ یہ ہے کہ اگر اپنا بھلا چاہیں جلد اثر نو کلمہ اسلام پڑھیں اور اپنے مدھبے نامحذب کی تقزیب سریح اور اس کے ردو تقبیح کی صاف صاف تصریح کریں اگر اس سب کے بعد اپنی عورتوں سے تجدیہ نکاح کریں کہ کفر خلافی کا حکم یہی ہے یعنی کفر فقہی علامہ حسن شرمبلالی وہابانیا تنبیر میں فرماتے ہیں علامہ علائی شرح تنبیر میں فرماتے ہیں اور علامہ حسن شرمبلالی شرح وہابانیا میں فرماتے ہیں ما یکونو کفر اتفاقا جو بلتفاق کفر ہو اس سے عامال نکاح باطل ہو جاتے ہیں تمام اولاد اولاد زنہ قرار پاتی ہے اور جس میں اختلاف ہو وہاں استغفار توبہ و تجدیہ نکاح کربایا جائے گا در محتار باب المرتد میں کی عبارت یہاں پر علی حضرت نے قلب فرمائی علی حضرت رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں پس اگر مولا سبحانہ تعالی حدایت فرمائے اور اس کے کرم سے کچھ دور نہیں یعنی یہ حضرت اپنے مذہب مردود سے باز آئیں اور رب العالمین کی طرف توبہ لائیں فا اخوانکم فی الدین تمہارے دینی بھائی ہیں ورنہ اہل سنت پر لازم ہے کہ ان سے الگ ہو جائیں ان کی صحبت کو آگ سمجھیں ان کے پیچھے نماز ہرگز نہ پڑھیں اگر ندانستہ پڑھ لی ہو اعادہ کر لیں کہ نماز آزم عبادت رب ہے رب بے نیاز ہے اور تقدیم و امامت ایک عالی اعجاز اور فاسق فاجر مہاجر واجب التوہین نہ کی بدعاتی گمراہ فاسق فی الدین علیہ عادو باللہ رب العالمین اور لہذا ان ساری عبارتوں سے حاصل یہ ہے کہ کفر فقعی کا مرتقیب کم از کم گمراہ بددین و بدمذہب ضرور ہے اور ایسے شخص کے متعلق رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی جس نے کسی بدمذہب کی توقید اسلام کو اٹھانے مدد کی دوسری جگہ اشارت فرمایا یعنی گمراہ لوگ دو زخی کتے ہیں اور ایک اور مقام فرمایا یعنی تم ان سے دور بھاگو اور انہیں اپنے سے دور رکھو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کرنے کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں انہات اسے طیبہ سے واضح یہ ہوا کہ کفر فقہی کا مرتقب جو ہے یہ بدمذہب گمراہ ہوتا ہے اور بدمذہب لائق تعظیم و توقید نہیں بلکہ قابل توہین و تحقیر ہے لہذا جو صدر شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت کا حاصل یہ نکلا کہ کفر کلامی میں تو وہ بلیجما کافر فقہی میں متقلمین تکفیر نہیں کرتے مگر سکوت اختیار کرتے ہیں اور اتنا کیا کم ہے کہ انسان کفر فقہی کے مرتقب ہونے کی وجہ سے گمراہ اور بدمذہب کہلائے اگرچہ اسے کافر نہ کہا جائے گا تو گمراہ اور بددین ہونے سے آدمی اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے دل میں نرمی پیدا کر کے اور اسے مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرنا بلا شبہ کفر وہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوا لیکن لیکن واجب توہین ہے ایسا شخص لہذا اس کے ساتھ کسی قسم کی رہائیت نہیں ہونی چاہی جیسا کہ ایسے شخص سے دور رہا جائے اسے پرہیس کیا جائے اور اس سے کسی بھی ترہ کارا رسم رواج نہ رکھا جائے لہذا متقلمین کے قول پر کفر فقہی کے مرتقب کو تو کافر نہیں کہیں گے لیکن فقہہ کے نزدیک وہ کافر ہے اور لہذا ایسے شخص سے دور و نفوض ضروری ہے اور ان دونوں اقوال میں یہ کہنا کہ فتاو علمیہ جلد دوم کے حوالے سے کفر فقہی کے مرتقب کو کافر کہہ رہا ہے یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ فتاو علمیہ میں کفر فقہی کے مرتقب کو کافر لکھاؤ بلکہ اسے گمراہ بدمذہب لکھا اور یہی قول صحیح ہے کہ وہ شخص اگرچہ کافر نہیں ہوا اسلام سے خارج نہیں ہوا مگر گمراہ اور بدمذہب ہے اور اس سے بڑی اور بربادی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی گمراہی اور بدمذہبی تک پہنچ جائے اور ایسے قول و فعل کا اتقاب کرے جس کا معال کفر ہو لہذا اس تعلق سے زید و بکر کو اپنے نظریہ کا صحیح رکھنا چاہیے اور کفر فقہی کے مرتقی سے بھی دوری بنا کر اس کے ساتھ نربی کا پہلو نہ اختیار کیا جائے حاد معین بللہ وآلہ 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 وآلہ